اور یاد رکھی زکاة میں آپ سونا چاندی روپیے پیسے کی زکاة دے رہے تو وہ پیسہ ہی دینا پیسہ ہی دینا زکاة میں سے راشن کٹس بنانا کپڑے تقسیم کرنا ایمبولنس خریدنا دوسرا کام کرنا قطان جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اور باقائدہی علماء کا فتوہ ہے جب میں نے گوشتہ بار یہ کہا تو ہیدر آباز سے فون آئے ایک صاحب جو ہے وہ ریاض میں رہتے ہیں وہاں سے کہا کہ یہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے آپ دلیل دیجئے میں نے کہا دیکھو یہ تو الٹا مطالبہ ہے دلیل ان کو دینا ہے جو کر رہے ہیں غلط نبی کے زمانے میں کبھی ہوا ہے راشن کٹس تقسیم کیے ہیں دلیل ان کو دینا جو اصلیت سے ہٹ رہے ہیں چلو پھر بھی ہم دلیل دیے دیتے ہیں اور باقائدہ میں نے بھیجا باقائدہ شک حسیمین شک صالح حسیمین کا فتوہ ہے اور دیگر علامہ اکرام کا فتوہ ہے کہ راشن کٹس بنا کر تقسیم کرنا جائز نہیں وہی جنس دینا ہے اور صدقہ فطر میں فطرہ میں راشن ہی دینا ہے جو خوراک آپ دیتے ہیں اس میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحم ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاظ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف الشهر فنزل الملائکة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر فن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت اذا دخل العاشر شد مئزره وآحیى لیله وآيقذ أهله حوکمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرین اگرامی رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑی سرعت کے ساتھ گزرتے ہوئی آخری عشرے کے علا وشق الانتہا میں ہیں کہ آخری عشرہ شروع ہو اور شروع کے دو عشرہ ختم ہوا چاہتا ہے بقیہ ایام میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھ کر کما حقہ ہو رمضان کے بقیہ ایام کی قدر کرنے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین حضرین آخری عشرہ بڑا اہم ہے اور اس کے لئے الگ سے احتمام ہونا چاہیے یہ نبی کا طریقہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آخری عشرے کے لئے الگ سے آپ احتمام کیا کرتے تھے کیونکہ اس آخری عشرے میں واقعی معنی میں بہت سارے عمال ہیں اور انسان کو اپنے گناہوں سے توب استغفار کرنے کا بہترین موقع ڈھوڑنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے بارے میں آپ کا یہ عمل رہا کہ آپ نے الگ سے اس کے لئے تیاری کی ہے چنانچہ میں نے خدبہ مسنہ کے بعد صحیح بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اذا دخل العشر جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا لاسٹ ٹن ڈیز شروع ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ تین کام کرتے شدہ مئزارہ آپ کمر کس لیتے اور تھوڑی ترتیب آگے پیچھے لیکن میں نے اس سے شروع کیا ہے شدہ مئزارہ آپ کمر کس لیتے اس کے اہل علم نے دو معنی بیان کیے ہیں کمر کسنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ بیویوں سے الگ بھلگ ہو جاتے بیویوں سے ان ایامیں نہیں ملتے اور کیوں کر ملے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں جو بیٹھ جایا کرتے تھے اور اعتقاف کی حالت میں بیویوں سے ملنا جائز نہیں ہے اس کا دوسرا مفہوم کمر کس لینے کا تیار ہو جانا کسی کام کے لیے ریڈی ہو جانا تیار ہو جانا جیسے ایک پہلوان اکھاڑے پہ آتا ہے اکھاڑے پہ آنے سے پہلے وہ لنگوٹ کس لیتا ہے اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اکھاڑے میں آتا ہے تو یاد رکھئے جو لوگ اعتقاف کے لیے آ رہے ہیں اس تشبیح کو یاد رکھئے کہ آپ اکھاڑے میں آ رہے ہیں یہاں پر آپ اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے اپنے دشمن کو ہرانا ہے اور وہ دشمن ہے ہمارا اور آپ کا شیطان شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے دشمن سے فائٹ کرنے کے لیے دشمن سے پہلوانی اور کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ کمر کس لو اور کسی بھی حالت میں یاد رکھنا کہ دشمن تمہیں زیر نہ کر پائیں تمہیں مغلوب نہ کریں تمہیں غالب ہونا چاہیے تیار ہو جاتے اور اسی سے میں انہیں استدلال کرتے ہوئے کہا کہ آخری عشرے کے لیے الگ سے آپ کو اسکیڑول بنانا چاہیے تیاری کرنا چاہیے ابھی سے سوچنا چاہیے تو آخری عشرے کے عامال میں یہ پہلا عمل ہے کہ ابھی سے ہم آخری عشرے کے لیے تیاری کریں الگ سے لاہیہ یا عمل تیار کر اسکیڑول بنائیں اور دوسرا آخری عشرے میں جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ ہے اعتقاف 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 کا حکم کیا ہے اعتقاف سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان کے روزے آپ پر فرض ہوئے دوسری ہجری میں اس وقت سے لے کر مرتے دم تک آپ نے کبھی اعتقاف نہیں چھوڑا آخری سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا دس دن کے بجائے بیس دن کا اعتقاف کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے دس دن ہی نہیں بلکہ اس سے کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ دس دن اعتقاف کیا کرتے تھے یہ افضل ہیں مگر کسی وجہ سے اگر اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا حکم ہے سنت لوگوں میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر اعتقاف میں محلے میں سے کوئی نہ بیٹھیں سب گنےگار ہو جائیں گے اگر ایک دو بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے فرضیت ساکیت ہو جائیں یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے اگر کوئی چیز فرضے کی فایہ ہو فرض کی دو قسم ہے فرضے کی فایہ فرضے آئین یعنی individual compulsory ہر ہر فرد پر جو ضروری ہو وہ فرضے آئین ہے اور ایک فرضے کی فایہ جیسے جنازے کی نماز ہیں چند افراد پڑھ لیں سب کی طرف سے کافی ہو جائیں کوئی نہیں پڑے گا سب گنےگار ہوں گے اعتقاف ایسا نہیں ہے اعتقاف کا حکم ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ بیٹھے محلے والے سب گنےگار ہو جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا کہ آپ نے کبھی اعتقاف نہیں چھوڑا یہ سب سے بڑی بات ہے اعتقاف کی سنت ہونے کے لئے حاضرین دوسری بات اعتقاف کی فضیلت کیا ہے اعتقاف کی فضیلت کے سلسلے میں پرٹیکولر کوئی حدیث صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے البتہ نبی کا ہر سال کرنا اور آخری سال بیس دن کرنا یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ کا جو مسنون عمل رہا مسلسل یہ بہت بڑی بات ہے اعتقاف کی روحانیت اس کی سپریٹ کیا ہے اس کو آپ ذرا غور سے سنیں میری ماں اور بہنی بھی سنیں اور جو میری نوجوان بھائی ہیں آپ بھی سنیں کہ آپ اعتقاف میں کیوں آئیں اعتقاف کا مقصد کیا ہے اہل علم نے بہترین نکتے کی باتیں بیان کی ہے کہا کہ روزہ یہ جسم کی تربیت اور روح کی تربیت ہے روزے کے ذریعے سے انسان کے جسم اور روح دونوں کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کم کھائیں آپ کے جسم کی تربیت ہو اور روح کی تربیت یہ ہے کہ آپ حلال چیزوں سے پرہیز اور گریز کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا کھانا آپ کے سامنے موجود ہے بیوی تنہائی میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی آپ ان حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ نفس روح کی تربیت بھی ہے اور ساتھی ساتھ جسم کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اتقاف میں انسان کی تنہائی کی تربیت ہے انسان اپنے دل و دماغ کو کنٹرول کریں اور اپنے جسم کے ساتھ تنہا ہو جائیں کیوں نبی نے کیوں الگ سے ہجرا بنایا الگ سے ہجرا کیوں بنایا مسجد open ہے مرد لوگ ہیں سب ساتھ میں رہ جائیں کیا حرج بنایا یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو دوستوں سے الگ تھلگ کر لو بیوی بچوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو کاروبار سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو ایسا نہ ہو کہ اتقاف میں بیٹھ کر تجارت اور کاروبار کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے پچھلے دنوں میں باقاعدہ ہوا اور لوگ آئے کہ یہاں پر خاتون بیٹھی ہے میری بیوی کے ساتھ دوستی کی ہے اور اس کے بعد کسی کاروبار بزنس انویسٹمنٹ کے بارے میں سمجھایا اور انہوں نے یہاں پر لگایا ہے اب ذمہ دار بولو ان کو لکھر آؤ اور ہمارے پیسہ دو عجیب تماشا ہے عجیب تماشا ہے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے نبی کی بد دعا جو ہے کہ مسجد کے چینل کو جو تجارت اور کاروبار کے لئے استعمال کریں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی تجارت اور کاروبار میں برکت نہ دیں ایسے لوگوں کی کاروبار کرتے ہیں نوجوان میرے بھائیوں بیٹھ جاتے ہیں یہاں کر ساری دوستیاں گروپ دوستی کی شکل میں بیٹھ رہے بات کر رہے یہاں وہاں گروپ یاد رکھ میرے بھائیوں یہ اتقاف میں آپ آئے ہیں دوستوں سے الگ تھلگ ہونے دوستی کرنے کے لئے نہیں دوستوں سے الگ دوستی کر رہے یہاں اور بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں یہاں سے اور زیادہ الفائل باتیں ہو رہی ہیں یہاں بیٹھ کے اور گروپ ازم کی باتیں ہو رہی ہیں دوسروں پر کومنٹ ہو رہے ہیں آپ بتاؤ کیا آپ نے ہم نہیں اتقاف کا حق ادا کیا اور اگر اتقاف آنا سنت ہے اتقاف میں اس کو غور سے سنی اتقاف میں بیٹھنا سنت ہے نہیں بیٹھیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے البتہ اتقاف میں بیٹھ کر حرام کام کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے حرام ہے اگر اتقاف کے ذریعے سے بڑے گنے کا امکان ہو تو اتقاف میں بیٹھنا بن کر بنانا چاہیے یہ نبی کی سنت ہے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں سی بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ ایک رمضان دیکھیں کہ امہ تل مومنین کے ایک دو تین چار سب لائن سے ٹنٹ لگائے ہیں ہجرا بنا لیا ہے تا کہ یہ کیا ہے تا کہ امہ لگوں نے نیکی کا ارادہ کیا یا دکھاوے کا ارادہ کیا ہے نکالو سب کا ٹنٹ اس سال کسی کو اعتقاف نہیں بیٹنا ہے اب ہم کیا ہے یہاں پر اگر ذمہ دار کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ عورتوں کی جازت نہیں ہے تو کہتے کہ عبادت سے روک رہے ہیں عبادت سے روک نہیں رہے ہیں حرام کاری صاحب کو روک رہے ہیں عبادت سے نہیں روک رہے ہیں سنت سے روک رہے ہیں سنت سے روک کیوں ہے وہ حرام سے بچانے کے لئے یاد رکھو ایسے ہی اگر وہ بچے جو زیادہ بڑے نہیں ان کو روکا جا رہا ہے یاد رکھ کیے تاکہ فتنے سے بچ جائیں اگر سنت پہ عمل کرنے آ کر حرام کاری کے ارتکاب ہو روکنا چاہیے یہ نبی کی سنت ہے نبی نے خود کیا ہے میرے بھائیو حاضرین اتقاف کی یہ روحانیت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اتقاف میں الگ تھلگ ہو جائیں اور لفظ اتقاف خود بتا رہا ہیں کہ اتقاف کا مطلب ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا اللہ کی عبادت کے خاطر ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا لہذا میری ماں اور بہنوں سے بھائیوں سے سب سے بزرگوں سے گزارش یہ ہے آپ اتقاف میں بیٹھ رہے ہیں پہلے نیت صاف کر لیں اور اپنے ہجرے کو لازم پکڑ زیادہ سے زیادہ وقت وہی پر گزار کر آپ اپنے موبائل کے استعمال کم کیا کر دوست اہباب سے ملنا جلنا یا کم کر ہوتا تو یہ ایک گھر کے خاتون اتقاف میں بیٹھی ہیں گھر کے سارے افراد ملنے کے لیے آ رہے ہیں سارے کے سارے پورا تانہ بانے لگا رہتا ہے یہ کیا ہے پکنک تھوڑی ہے یا کسی اور جگہ پر ہمیشہ کیلئے جدا ہو کے تھوڑی گئے ہیں ایک دس دن تین دن آپ جو ہیں الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھ کر اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھو یہ پیغام ہے کہ ایک دن ہمیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے کارو وار اور تجارت کو چھوڑ کر جانا پڑے گا دو صحباب کو چھوڑ جانا پڑے گا اللہ کی پکار جب آئے گی اللہ کا بلاوہ آئے گا اسی لئے ابھی سے یہ تیاری کر لیا کرو یہ احساس سپریٹ جگہ یا کرو لیکن ہوتا یہ ہے کہ اعتقاف کے بیٹ میں زیادہ دعوتیں چل رہی ہے اعتقاف میں بیٹ کے زیادہ گفشپ ہو رہی ہے اعتقاف میں بیٹ کے زیادہ ٹائم گزارا جا رہا ہے صاحب مل کے بیٹ کے پتہ نہیں کہا 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 کی باتیں ہو رہی ہیں میرے اعتقاف کب سے شروع کرنا ہے یاد رکھی اسلامی اعتبار سے دن کا آگاز ہوتا ہے مغرب سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فجر سے یہ غلط ہے اور میں آپ کو ریسنڈ دے الحمدلللہ تحقیق میں ایک حدیث مجھے ملی ہے اور حدیث میں بڑی سراحت ہے کہ مغرب سے ہی رات کا آگاز ہوتا ہے سری بخاری حدیث نمبر 1954 حدیث نمبر 1954 سری بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا جب دن یہاں سے ختم ہو جائیں رات یہاں سے شروع ہو یعنی سورج غروب ہوتے ہی یہ بات ہیں وَغَرَبَتِ شَمْس اور سورج غروب ہو جائیں تو فقط افتر السائم تو روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اصل میں یہ جو الہ انتہا لغایا اس تعلق سے گرامیٹیکل بات ہے تو گرامر سے شریعت سمجھنے کی جو باتیں ہیں اس میں سے ایک ریسرچ میں یہاں صاف ظاہر ہے نبی نے فرمایا کہ جب رات یہاں سے شروع ہو یعنی سورج غروب ہوتے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے یاد رکھی یہی اسلامی اعتبار سے بہت صاف نبی نے فرما یا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرما تم رات رات تک روزے کو مکمل کرو روزے کو کب تک رکھنا ہے رات تک رکھنا ہے تو رات تک یعنی رات شروع ہوتے ہی روزہ ختم کرنا ہے روزہ کب ہم لوگ افتار کرتے ہیں سورج غروب ہوتے ہی کر لینا ہے اس سے یہ بھی غلط ثابت ہوتا جو لوگ کہتے احتیاطن چار منٹ بات کرتے ہیں احتیاطن چار منٹ افتار بات کرتے سورج سنسٹ کے چار منٹ بات کرتے غلط ہیں نبی نے کہا کہ فورا جب سورج غروب ہو جائے فقط فورا ہوتے ہی مشروع ہے یہ ادھا شرطیا جملہ ہیں فورا آپ کو یہ کام کرنا سورج غروب ہوتے ہی روزہ افتار کرنا نبی نے فرما میری امت اس وقت خیر میں رہے گی جب تک روزہ افتار کرنے میں جلدی کریں اور سہری کرنے میں تاخیر کر لیں لیکن معاملہ الٹا ہے سہری پہلے سہری پہلے کرتے ہیں وقت ختم ہو گیا بھائی ابھی وقت بچا ہوا ہیں اب خامہ خامے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ابھی وقت بچا ہوا ہیں اور آخر وقت تک پیارنی بی صلی اللہ سلام اور صاحب اکرام کا کیا طریقہ تھا کہ کبھی ہم سہری کرتے کرتے اس لگتا تھا کہ ازان ہو جائیں اور یہ انونسمنٹ شریعت کے خلاف بیدات ہیں نبی کے زمانے میں دو آزان ہوتی تھی آزان دیا کرو جب کہا کہ دیکھو جب عبداللہ بن امی مکتوم آزان دے جب بلال آزان دے تمہیں کھانے پینے سے نہیں رکنا چاہیے وہ سہری کے ارطح جد کے لیے آزان دیتے ہیں اور جب نابی نہ صاحبی عبداللہ کہ خامہ خامے اور یہ فلسفہ مجاج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ رمضان میں ہماری مسجدوں سے سال بھر دیکھ لیجئے اور آپ اپنے آپ کو ٹوٹولی اس بات پہ حق اور باطل کیا ہیں فجر کی ازان سال بھر ہماری مسجدوں سے تقریبا آدھا گھنٹہ بعد اور رمضان آتے ہی ہماری مسجدوں سے پانچ چھ منٹ پہلے تو دیکھا جائے تو ہمارے سے پانچ منٹ پہلے کا مطلب ہوا ان کے اعتبار سے آدھا پانچ گھنٹہ پہلے آزان اور پھر رمضان ختم ہوتے ہی چاند رات کو آزان پھر آدھا گھنٹہ بعد یہ کیوں بھائی کیا اتنی اتنی اتنا فرق ہو سکتا ہے اور جب خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں میں نے بارہ یہ چیز یہاں سے سترہ سال سے کہہ رہا ہوں اور اس کا آج تک کوئی جواب نہیں تو اتنی تبدیلی ان میں آئی ہیں اب کیا کرتے ہیں کہ آزان بعد میں دیتے پہلے اعلان کرتے کہ سہری کا ختم ہو گیا بھائی سہری کر لو اس کے بعد آزان ہمارے ساتھ دیتے ہیں یہاں تک آئے ہیں لیکن یہ بھی تو ایک بدات ہے نا آپ اعلان کیوں کر رہے ہو بھائی اس وقت آزان دے دیا دو آزان دے دیا کرو اگر آپ کو سہری کے بارے میں بتانا ہی ہے تو سہری کے آغاز میں آزان ہے انتہا میں آزان ہے اور بیچ میں وقت ختم ہو رہا بھائی ایسا کوئی انوسمیٹ نبی سے نہیں ہے یہ سراہت کیوں کہ آپ ثواب کیلئے کر رہے تو یہ بدات میں شامل ہے حضرت نگرامی ہمیں چاہیے کہ اعتقاف کا آغاز کب سے کریں اعتقاف کا آغاز رات شروع ہوتے ہی اور رات مغرب سے شروع تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور اسلامی اعتبار سے رات پہلے اس کے بعد دن ہے اس میں لوگوں کو کنفیوز ہوا ہے کنفیوز ہوا ہے کہ دن کا آغاز فجر سے ہوتا ہے یہ غلط بات ہے تو اکیس وی رمضان مغرب شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے دس دن کے رادہ کیا ہے مسجد کے اندر آ جانا چاہیے یاد رکھی اثر کے بعد مغرب سے پہلے آ جانا چاہیے اور اعتقاف گاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ فجر کے بعد اعتقاف گاہ میں چلے جاتے وہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کے بعد شروع کرتے فجر کے بعد اعتقاف گاہ میں چلے جاتے اپنے آپ کو بند کر لیتے عبادت اسکار وغیرہ کیا کرتے تھے حجرے میں آپ چلے جاتے تھے آپ کی اتنی مصروفیت کے باوجود آپ اعتقاف گاہ میں ہجرے میں چلے جایا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے اپنے آپ کو اعتقاف کے لیے بند کر لیا کرو میرے خیر سے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا اللہ کرے ہمیں عمل کی توفیق دے آمین دوسرا کام جو آخر یاشے میں کرنا ہے وہ ہیں احیاء لیلہ اپنے گھر والوں کو جگاتے رات کو زندہ کرتے احیاء لیلہ رات کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے کیا ساری رات جاتے ایک روایت آتی ہے اور ایک روایت آتی ہم آئیشہ سے ہی اور دیگر صحابہ سے کہ آپ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھے اور آپ ساری رات کبھی نہیں جا گے ہیں اس سے کچھ لوگوں کو مطلب کنفیوز ہوا ہے ہم کیا کرتے ایک حدیث کو لے لیتے اس کے بعد فتوہ ہاکنا شروع کرتے ہیں اور محدثین جو ہوتے علامہ ہوتے ہیں وہ ایک چپٹر کے ساری حدیث کو رکھتے جانشتے پرکھتے انیلائیسز کرتے اس کے بعد مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو میں نے ابھی سلسلے میں تحقیق کی علامہ کے بہت سارے اقوال ہیں کہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ساری رات جاگتے تو یہ رمضان کے آخری آشرہ اس سے ایکسپشن ہے اس سے مستثنہ ہے کہ آپ کیا کرتے تھے یہاں تک کیس وطر پڑتے پڑتے دعائے وطر میں وطر پڑتے پڑتے اتنا لمبا ہو جاتا کہ ہم نخش سہور ہم سہری کہیں مسنا ہو جائے ہمیں ڈر ہوتا تھا آپ صلی اللہ سلام تو سہری تک آخری وقت تک آپ صلی اللہ سلام عبادت و بندگی مصروف ہے تو اس کو بیداد کہنا اور ایک حدیث کو لا کے صدلال کرنا صحیح نہیں ہے ساری رات جاگ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اب اس کے بعد آئیے یہ جو رات جاگ نا ہے کیوں جاگ نا ہے رات رات جاگ تے ہوئی اسلام کے اقدار کو بدنام کرتے ہو نوجوان ویلنگ کرتے ہیں راستوں میں سڑکوں میں پارکوں میں گھومتے ہیں ہوتیلوں کو زندہ کرتے ہیں راتوں کو زندہ نہیں ہوتیلوں کو زندہ کرتے ہیں اور اپنے دو صاحباب کی محفیلوں کو گرماتے ہیں بازار دیکھو آخری عشرہ ایسا ہے مسلم محلہ اور مارکٹ میں جگہ نہیں یہ پائے رکھنے کے لئے شاپنگ کے لئے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا رمضان آخری عشرہ شاپنگ کا کھانے پینے کا ویلنگ کرنے کا گھومنے پھرنے دو صاحباب کے ساتھ یہاں وہاں آوارہ گردی کرنا چائی کے ہوتیلوں میں چائی نوشی کرنا زائے کرتے ہیں اور اسلام کے اقدار کو بدنام کرتے ہو اور اسلام کے ان عبادات کے نام پر دھبا ہیں یاد رکھو تم رات جاگنے کے نام پر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ان سے پرہیز و گریز کیا کریں ہرگز قطان نہیں ہونا ویلنگ تو بلکل نہیں چاہیے یاد رکھ اس کی وجہ سے آپ کو قانون شکنج پر آپ پر آ سکتا ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی غلط ہے رات جھکر آپ عبادت کرتے تھے کیا بہترین موقع ملا وقت ہے چلو ماحول ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں نہ کہ شیطان کی راہوں پہ جائے میں نے شروع میں کہا کہ آخری عشر آتے ہیں شیطان سے تم آخری پہ آکے فائٹ کرنے کیلئے تیار ہو جانا ہے ایسے شیطانی باتوں سے امور سے پریز و گریز کرنا چاہیے حضرین راتوں میں جھاگ کی عبادت کرتے ہوئی نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو یہ قدر بہت بہترین ہے اگر راتوں کی بات کی جائے تمام راتوں میں تین سو ساٹھ اسلامی اعتبار سے سب سے افضل رات یہ ہے میں نے خدبہ مسئول کے بعد جو سورہ پڑھا ہے اللہ نے فرمایا بسم اللہ طرف ایک ساتھ ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور وہاں سے تئیس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اور یہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک رات کی عبادت ایک رات کی قدر کر لو ایک رات کی تم جو ہے شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہیں اللہ اکبر ہزار مہینوں سے بہتر ہیں عام تو اسے ایک انسان عمر جو پاتا ہے نا 83 years کچھ بنتے ہیں ہزار مہینہ تو یاد رکھئے عام تو اسے average age نبی نے فرمایا میری امت کے average age ہے 60 ایک رات کی قدر کر لو زندگی بھر عبادت کے برابر آپ کو سواب مل جائیں کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر لیلت القدر خیر من الف شہر اور فرشتے اخترتے ہیں اور جبرائل امین کا نزول ہوتا ہے کیا بہترین ماحول اور سما ہیں فرشتوں کے نزول کی رات ہیں اللہ کی رحمت برکت سعادت مغفرات کے نزول کی یہ سلامتی فرشتے بھی کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں پر سلامتی ہو رحمت اور برکت اور مغفرت حاصل ہو ان کو حاصل کیا کرو کب تک حتی مطلع الفجر فجر کے طلوع ہونے تک سلسلہ جاری رہتا ہے موقع فائدہ اٹھالو اس سے معلوم ہوا نبی کی سنت یہ ہے آخری اشرے کی تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو ہم دس رات کیوں جاگتے ہیں وہ حدیث میں نے شروع میں بتا دیا نا دس رات جاگنا نبی کی سنت ہے جب دس رات آشر تو پورے کے پورے آحی رات جاگتے تھے گھر والوں کو جگاتے تھے آپ بھی گھر والوں کو جگائیں جگا کر لے کر آئیں الحمدللہ مسجد خلیل اللہ میں بہترین ماحول ہے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں آمین ایک ہوتا ہے آخری اشرے میں جاگنا اور ایک ہوتا ہے شب قدر کو ڈھونڈ نا تاق رات میں شب قدر کو ڈھونڈ مسئلہ حل ہے اور دس رات جاگ لیا کرو تو وہ انڈیا اور سعودی کے اعتبار کے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا یاد رکھیں میرے بھائیو یہ ہمیں دوسرا کام کرنا ہے اور اس کے بعد تیسرا اس رات میں اور ان راتوں میں دس راتوں میں ہمیں کس رات سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے کیونکہ یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن خدل للناس و بینات من الہدا والفرقان یہ قرآن کل قیامت کے میدان میں آئے گا اور اپنی تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا قرآن اللہ کا کلام کوئی مخلوق نہیں ہے رمضان کی تمام تر فصیلت برکت سعادت رحمت اسی نزول قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن رمضان کے مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کا تذکرہ کیا ہے قرآن سے اس کا رشتہ آپ جوڑ جوڑ لیں رمضان کا آغاز بھی ہوتا ہے تلاوت قرآن سے یعنی پہلے ہم ترابی پڑھتے ہیں حضر نگرامی قرآن کی تلاوت کسر سے کیا کرے سلف میں سے بعض کا یہ طریقہ تھا امام شافی امام ابو حنیفہ اور دیگر بعض اور بھی سلف صالحین کے بارے میں آتا ہیں کہ وہ آخری عشے میں قرآن ختم کرتے بعض یہ تین دن میں قرآن ختم کرتے اور بعض کے بارے میں آتا ایک دن میں بھی قرآن ختم کرتے اب پھر سے آپ کہیں نبی نے کہا کہ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا یہ مسئلہ ہوتا ہے عوام کا ایک چیز مدینہ انیورسٹی سے پی ہیز ڈی کیے ہوئے ہیں انہوں نے جب یہ مسئلہ بتایا ایک مسجد میں گاؤ میں جا کے نبی نے منہ کیا تین دن میں نہیں کرنا ہے مقروح تنظیح ہے یا کیا ہے یا یہ خاص ہے عام ہے اسطلاحات نہیں ہم اسے معلوم نہیں ہے اب یہ جہالت ہے تو سلف کہتے ہیں وہ عام دنوں کی بات ہے عام دنوں میں تین دن میں قرآن ختم نہیں کرنا ہے لیکن ہا اگر رمضان کی آخری عشر کی بات ہے آپ تلاوت قرآن کسرت سے کیا کریں آپ صلی اللہ سلم کا کیا معمول رہا آپ جبرائل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے آخری سال آپ نے جہاں بیس دن کا اعتقاف کیا آپ نے قرآن کا دو دور کیا ہیں سبحان اللہ یاد رکھی میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ آخر عشرے قیام اللہ کا احتمام کریں تلاوت کلام کا احتمام کیا کریں اور یاد رکھی یہی رمضان کا خلاصہ ہے کیا خلاصہ ہے امائش رضی اللہ تعالی انہا نے نبی سے پوچھا ترمیزے کی روایت ہے اللہ کے رسول جب ہمیں شب قدر مل جائیں تو کیا پڑھیں نبی نے فرمایا یہ دعا کسرس سے پڑھو اللہ ما انکا عفو تحب العف فعف عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرنے والا مجھے معاف کر رمضان کے روزے سیام قیام تلاوت عزقار عبادات صدقات خیرات رمضان کے تمام تر عبادتوں کا مقصد ہے حصول مغفرت مغفرت ہو جائیں اسی لئے نبی نے کیا فرمایا یہ حدیث میں رمضان میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کیونکہ کہیں ہم نبی کی بددعا فرشتے کی بددعا میں شامل نہ ہو جائیں کہ ممبر کی پہلی سیڈی پہ قدم رکھتے ہوئے نبی نے فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا تو کہا فرشتے آئے تھے جمعہ کے وقت ممبر رسول میں چڑھتے وقت خدبے کے آئین دعا کے قبول ہوتے وقت کہا فرشتے جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اس کہا قدا نہیں کیا ناکام و نامراد ہوا خوابہ و خسرہ دوسرے الفاظ میں ہے کہ ابعد اللہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا اکبر فرشتے کی بددعا رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں بولتے ہوئے سنتے ہوئے اور نبی نے اس پہ آمین کہا ہے میرے بھائیو ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائیں اور ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی ہے یاد رکھی میرے بھائیو بہت ضروری ہے کہ آپ کس رسے تو اب استغفار کیا کریں آخری عشر مل جائیں تو بھی کہا کہ معافی معافی تلافی یہ کر لیا کرو اور آخری بات میرے بھائیو آخری بات یہ ہے کہ آخری عشر میں کام ہمیں کرنا ہے صدقت الفطر یعنی فطرانہ ادا کرنا ہے فطرہ ادا کرنا ہے فطرے کا حکم کیا ہے فرض ہے حدیث میں سرات کے ساتھ لفظ بخاری مسلم کی روایت ہے فراد رسول اللہ رسول اللہ نے فرض قرار دیا ہے صدقت الفطر کتنا ایک سا اور ایک سا آرائی کیجی سے لے کر تین کیجی تک بنتا ہے وہ چیز کے اعتبار سے ہیں باریک چاول ہے تو زیادہ ہوگا موٹا چاول تھوڑا کم ہوگا اب آٹا رکھیں گے آٹا کھاتے ہیں گہوں نہیں کھاتے ہیں گہوں کے سب سے نہیں دینا آٹا کھاتے ہیں آٹا رکھیں گے خجور دھان نہیں کھاتے چاول کھاتے نہیں چاول دیتے ہیں تو کوئی گہوں کھاتا آئے کھاتا سامے جن کو کنفیوز ہوا کہ شام میں ملک شام میں معاویہ کیا کرتے تھے ہاف سا دلاتے تھے اس لیے کہ ملک شام کا آدھا سا مدینے کے ایک سا دونوں ایک ایک سا ہاں سا ہم نے ہاف سا لے لیا ہاف سا کہا کا شام کا سیریا کا سیریا کا آدھا سا مدینے کے ایک سا کے برابر اور نبی نے مدینے کے سا کے برابر دیا ہے ایک سا کم سے کم آرائی کے جی بنتا ہے بہتر ہے کہ پونے تین کے جی دے دیں میں اس سے پہلے ڈیمونسٹیشن کے ذریعے سے دکھایا تھا آرائی کے جی سے کو آدھا کرنا ہے ہر ایک کی طرف سے مالدار غریب سب کو دینا ایک سا دینا ہے تاکہ غریب بھی کہیں میں انہیں مالدار کے برابر صدقہ کیا ہے شریعت اسلامیہ کے اللہ اکبر عدل دیکھو کہ یہاں پر مالدار قیمے زیادہ دوں نہیں چلے گا اگر آپ کیا خوراک میں سے دینا ہے جو آپ کھاتے خوراک دینا ہے اس میں پیسہ دینا جائز نہیں نبی کے زمانے میں دینا رو درہم تھے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہیں کہ کھانے پینے کے سامان یا تو بارلی دیا کرو خجور دیا کرو منققہ استدلال کہ خوراک دینا ہے کہ یہ جو فطرہ ہے کس کو دینا ہے فطرہ یاد رکھی فطرہ صرف غریب مسکن کو دینا ہے فطرے کا مقصد نبی نے فرمایا مسکن کو کھانا کھلانا ہے مسکن کو پیسہ دینا نہیں کہا تعمتن سے بھی علیمان استدلال کیا ہے اور شیخ بن بیاز سے کسی نے پوچھا کہ اگر غریب کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے تو کیا پیسہ دے سکتے ہیں شیخ بن بیاز نے کہا وہ جس کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے وہ غریب نہیں ہے اس کو دیا کرو اور یاد رکھی زکاة میں آپ سونا چاندی روپیے پیسے کی زکاة دے رہے تو وہ پیسہ ہی دینا زکاة میں سے راشن کرز بنانا کپڑے تقسیم کرنا ایمبولنس خریدنا دوسرا کام کرنا قطان جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اور باقیدہ علماء کا فتوہ ہے جب میں نے گوشت بار یہ کہا تو حیدر آباز سے فون ہے ایک صاحب ریاض میں رہتے وہاں سے کہا کہ یہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے آپ دلیل دیجئے میں نے کہا دیکھو یہ تو الٹا مطالبہ ہے دلیل ان کو دینا ہے جو کر رہے ہیں غلط نبی کے زمانے میں کبھی ہوا ہے راشن کرز تقسیم کیے دلیل ان کو دینا جو اصلیت سے ہٹ رہے ہیں چلو پھر بھی ہم دلیل دیے دیتے ہیں اور باقیدہ میں نے بھیجا باقیدہ شک حسیمین شک صالح حسیمین کا فتوہ ہے اور دیگر علماء اکرام کا فتوہ ہے کہ راشن کرز بنا کر تقسیم کرنا جائز نہیں وہی جنس دینا ہے اور صدقہ فتر میں فتر میں راشن ہی دینا ہے جو خوراک آپ دیتے ہیں اس میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے یہاں کہہ رہے ہیں ہو غریب کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ زکاة میں سے کٹس بناؤ عجیب طرح بات ہے خوراک کی ضرورت تو یہاں سے دی دو پیسے کی ضرورت وہاں سے دے دو شریعت سب کچھ رکھ ہے یاد رکھیں میرے بھائیو ان باتوں کا اچھی طرح سے سمجھ اور یہ مسکین کو دینا کب دینا سبی بخاری کی حدیث ابن عباس فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلیم فطرہ فطرہ نکالنے کے لیے ستائیس رمضان اثر کے بعد ہم لوگوں کو بھیجتے جاؤ کالیکشن کر کے لاؤ فطرہ جمع کرنا بھی نبی کی سنت ہے اور جو آیت الکرسی کی فضیلت والی حدیث ہے ابو حرائرہ کو نگران بنایا تھے شیطان تین دن آیا وہ فطرے کا سامان ہی تھا لیکن ابھی اس بار کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کی وجہ سے اس لئے مسجد کے ذمہ داران معذرت خواہ ہے اس بار اجتماعی شکل نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے اپنے حساب سے دے دیں کب دینا ستائیس رمضان اثر کے بعد سے دے سکتے ہیں افضل وقت چاند کے نظر آنے عید کے بعد تقسیم کرتے ہیں جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا یہ مال سامان غریب مسکن کو پہنچنا نبی نے فرمایا اگنوہم یوم العید ان لوگوں کو عید کے دن بینیاز رکھو مانگنے سے عید اچھی طرح سے منانے کا غریب کو موقع دو عید سے پہلے پہنچانا ہے یاد رکید کے بات دیں گے نبی نے کہا عام صدقہ ہوگا وہ فطرہ نہیں ہوگا تو یہ فطرے کے تعلق سچنباتے تھی یہ بہت ضروری ہے دوسرا مقصد فطرے کا یہ ہے روزے دار روزے کی حالت میں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے کچھ غلط یا ہوگئی ہے اس کو پاک صاف کرنا یہ مقصد ہے لہٰذا ہمیں یہ تعمہ خوراک دینا ہے اور کتنی اہم بات ہے رمضان اسلام کے رمضان میں دیکھو جہاں پر روزہ فرض کیا صدقہ تو خیرات کے لیے صدقہ الفطر کو بھی ضروری قرار دیا یہ اہمیت اللہ کے اندھیوں کی طرح دل کھول کے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے اللہ اکبر نبی کوئی بہت بڑے مالدار نہیں تھے حاضرین آپ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دل کھول کے کرو مسجد کے زمین کی خریداری ہے اللہ اکبر اللہ کا کرم ہے آپ کے سب سے پہلے اللہ کے تقریبا جو گودشتہ جمعہ تک تیس پرسنٹ تھا اب ساٹ پرسنٹ کے آس پاس میں کالیکشن ہو چکا ہے تو پچاس میں سے سمجھ دیجئے کہ تیس کے آس پاس میں ہو چکا ہے ابھی چالیس پرسنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ تھوڑی میند کر لیں گودشتہ جمعہ فٹ میں سے دو سو سکوئر فٹ کا آ گیا ہے تو ابھی رہا صرف تین سو سکوئر فٹ دو ہزار لوگوں میں تین سو لوگ ایک ایک سکوئر فٹ لے لیں مسئلہ حال ہاں ہاف اف سکوئر فٹ ایک سکوئر فٹ آٹ ہزار پانچ سو ہاف سکوئر فٹ چار ہزار دو سو پچ ایک مسئلہ نمازیں پڑھیں گے کتنے اذکار دعائیں تلاوت صدقہ خیرات مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں کہ اسے جو ایسا سوا پہنچائے آپ کے سامنے موجود ہے آپ خود کر کے جایا کرو ہاف سکوئر فٹ چار ہزار دو سو پچ لے لیں گے ایک مسئلہ پچ ابھی سے نیت کر لو اللہ نیت کا سوا ابھی سے دے گا آپ کے اکاؤن میں یہ سیونگ ہوتا چلا جائے گا اہل علم یہ لکھا ہے جس طرح سے آخر عشق کی تاک راتوں میں اور خاص طور سے شب قدر خیر من الف شہر ہزار رات سے ہر عبادت اس میں افضل ہیں اور کئی گناہ سوا زیادہ وہ جو کہتے کہ رمضان میں ہر نیکی کا سواب ستر گناہ وہ غلط ہے وہ روایس نہیں ہے لیکن شب قدر کے تعلق سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ شب قدر کی عبادت صدقات و خیرات اور جو بھی نیکی آ کرتے ہیں رات تو رات کے ہر عبادت رات کی ہر عبادت باریک استدلال ہے اور دل کو لگنے والی ہے اس رات کے ہر عبادت تب شب قدر نہیں دے دو بھئی آپ کو ہزار مہینے سے ہزار گناہ سیادہ مل جائیں اب اسے نیت کر لو لکھا در اس وقت دے دیا کرو میں دعا کروں اللہ سے اللہ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق اطاف فرمائے مسجد کس کار خیر میں برچر کے تاؤن فرماتے جائیں اللہ تعالی آپ کے دیوہی مال کو قبول فرمائیں بقی مال میں برکت دے سہت و آفیت کے ساتھ رکھیں اور پوری امید ہے انشاءاللہ مسجد خلیل اللہ خواتین اللہ اکبر خواتین دیکھو زیورات پسند دیدہ ہے ایک خاتون 84 گرام کے بینگ جو نیکلس لاکے دے دی اللہ اکبر اللہ خیر دے اللہ خیر و برکت سے مال امان فرمائے نیتوں کو قبول فرمائے خواتین آگے بڑھ چرکے دیئے ہیں کوئی رنگ لے کر دیئے کوئی کان کی بالیا دیئے ہیں ایسے اور بھی خواتین نکلے گی انشاءاللہ اور خواتین میں کامپٹیشن ہوتا ہے انشاءاللہ 84 گرام سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے آپ بھی کوشش کرے اللہ کرے آمین و آخر دعوان الحمدلللہ رب العالمین